کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل جمہوری عمل آئینی عمل پر کچھ لوگ ہاوی ہیں اور ہاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بلکل کوئی معذرت نہیں ہے اس بات کی ہم توسیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں دو دن پہلے میں اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اب ہاں بھی کچھ صحافی حضرات نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیق کا پہلو نظر آتا ہے خان صاحب نے کہا میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشہول ایک ادارہ سمجھتے ہیں آپ ایک ادارہ ہیں صحافت کو ریاست کا پانچوہ ستون کہا جاتا ہے بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پر ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمئے نظر ہے آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی دیکھیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طبقے جو گمشدہ لوگوں کو اغواشدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں ان پہ تنقید لازم ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافتی کردار کو ضد پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں یہ کہنے میں کسی کو کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو علی امین صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد مطمئے نظر بلکل یہی تھا انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے وہ خود بھی اس بات کا عادہ کریں گے تو اس یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے یہ درست نہیں ہے صحافت میں ہن کالی بھیڑی ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کون سا صحافی قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو دو مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس حقہ بکہ ماتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹریو کرے گا ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے بابانگ دہل کہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا اعترام ہو خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں پاکستان میں جو ہم فلاہ کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حکارت پر مبنی ہو درست نہیں ہے دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاکوں سباک سے ہٹ گئی ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں تھا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حکارت عمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے تو یہ بات بالکل واضح رہے اس پوری تقریر کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا اور جس کا آیادہ آج بھی ہم کریں گے کہ پاکستان کو خدارہ اب آزاد کر دو ہم نے پاکستان کے ستتر سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگو دو میں جمہوریت کو سلب کرنے میں پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگو ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج کو اٹھکڑے ہوئے خط لکھا اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عودے سے معذول کرتا ہے جج تو اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیدیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائٹ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں جو الیکشن اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ کرائیں گے اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے ریٹائٹ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے مہائدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کیلئے مناسب لفظ بھی نہیں ہیں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میہ کا ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میہ کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلی آزمہ تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں بہت سو نے فانسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلی آزمہ کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے ناخن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدا رہا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے اتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلنا چاہتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پر بھی حملہ کرتے ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لئے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے تو برسڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکے ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کون سا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر ساتھ مجھے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چھٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے وہ رہ گی وہاں پر اور کون سا جرم ہے اگر آٹھ بج جائیں اگر نو بج جائیں اگر دس بج جائیں کیسے یہ جرم ہو گیا آپ کہتے ہیں چونکہ نو بج گئے تھے اس لیے جرم ہے آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو صفحہ اول کی لیڈرشپ کو ماتوب کیا ان کو گرفتار کیا کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھانس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا اکٹھے ہونا آواز بلند کرنا جرم ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا عیادہ کریں اور دیکھئے جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بلکل یہ اچھی چیز ہے لیکن جمہوریت کا برائے راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ ستتر سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہم منگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم نپال سے پیچھے ہیں کیوں آج لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں بھوک اکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے ان کے لیے منفیت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے جو طاقتور ہیں جو بالا دست طبقے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس کی آواز سلب ہے اس کے ذہن پر آپ نے ڈاکا ڈالا اس کو تعلیم نہ دیکھ کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکا ڈالا جمہوریت اس لیے